بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت شاندار ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن ملائی کوفتہ آج ہم بنا کر تیار کریں گے جس کو بنانا بہت آسان ہے اس ریسپی کو ہم دو سٹیپ میں تیار کریں گے ایک سٹیپ میں ہم اس کے کوفتے بنا کر تیار کریں گے اور سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس کی گریوی تیار کریں گے ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ون ٹی سپون خشخاش لی ہے جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا آپ جب بھی خشخاش کا استعمال کریں تو اسے بہت اچھے طریقے سے صاف کر لیں اگر اس میں تھوڑی سی بھی ریت یا مٹی بغیرہ رہ جائے گی تو ہمارے کوفتے خراب ہو جائیں گے 1.5 ٹیبل سپون میں نے بھونے ہوئے چنے لیے ہیں اب ہم ان دونوں چیزوں کو مکسی میں ڈالیں گے اور اس کا ایک پاوڈر بنا لیں گے یہاں میں نے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے یہاں پر میں نے ایک کیمہ لیا ہے چکن کا جو کہ بریسٹ پیس اور تھائی پیس دونوں کا مکس کیمہ ہے آپ جب بھی کوفتے یا کباب بنائیں تو بریسٹ پیس اور تھائی پیس کا مکس کیمہ استعمال کیجئے جو تھائی پیس کا کیمہ ہوتا ہے بہت ہی ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے اور بریسٹ پیس کا خالی کیمہ اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ بہت ہی روکھا ہوتا ہے تھائی پیس بہت ہی ٹینڈر جوسی ہوتا ہے یمی بن کر تیار ہوتی ہے کوئی بھی چیز اب ہم چوپن مشین لیں گے اور اس کے اندر ایک پیاس ڈالیں گے چھوٹے سائز کا تین عدد ہری مرچیں تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ایک عدد بریڈ کا میں یہاں پر سلائس ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے اچھی طرح اور یہ چاپ ہو چکا ہے موٹا موٹا سا اب ہم اس کے اندر کیمہ ایٹ کریں گے اور کیمہ ایٹ کرنے کے بعد جو ہم نے پاوڈر بنا کر رکھا تھا خشخاش کا اور چنوں کا اسے بھی ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس کے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمککہ ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون میں یہاں پر گرم مسالہ پاوڈر ڈال رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون دہی کے ایٹ کریں گے دہی گاڑا ہونا چاہیے پتھلانا ہو اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں یہاں پر فریش کریم کے ڈالوں گی اچھی طرح سے ہم نے اس کریم کو ڈال لینا ہے اور اچھی طریقے سے ہم نے اس کو چاپ کر لینا ہے اور تھوڑا سا جب یہ چاپ ہو جائے تو ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے لسن ادرک کا پیس ٹال کر اس کو ایک بار پھر سے چلا لیں گے مشین کو اور یہاں پر یہ کیمہ جو ہے تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایک بول میں نکالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے ایٹ کریں گے اچھی طرح سے ہم نے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لینا ہے آئل کو آئل مکس کرنے سے یہ کوفتے بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوں گے نرم اور اس کے اندر کریک بھی نہیں آئے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو ہلکے ہاتھ سے دباتے ہوئے اس کی کوفتے بنا لینے ہیں اور کوئی بھی کریک اس کے اوپر نہیں ہے دیکھی آیا اور یہ بڑے اچھے طریقے سے کوفتے بن کر تیار ہو گئے ہیں آدھا کلو گوشت میں تقریباً سولہ سے سترہ کوفتے جو ہیں یہ بن کر تیار ہوئے ہیں اب ہم ایک کڑاہی میں آئل ڈالیں گے اور ان کو ڈیپ فرائی کر لیں گے آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میں نے میڈیم فلیم پر ہی گرم کیا ہے آئل کو اور میڈیم فلیم پر ہی ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے نہ ہائی نہ لو اس طرح سے ہم پین کو ہلائیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا اور اس کے بعد ہم اس کو چمچ سے ہلکا سا اس کی جگہ چینج کر دیں گے اس طرح سے اور اب ہم اسے ڈھک کر چار سے پانچ منٹ کے لیے اسی طرح پکنے دیں گے تاکہ یہ اندر تک گل جائیں اور چار سے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں اس کے اوپر اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے اور یہ اچھی طرح پک بھی گئے ہیں گولڈن فرائی ہونے پر ہم اس کو نکال لیں گے اوئل میں سے ایک کڑا ہی لیں گے یا پھر آپ کوئی بھی جس میں بھی آپ نے بنانا ہوا وہ پین لے لیجئے میں نے اس کے اندر ہاف کپ آئل ڈالا ہے دو بڑے سائز کے پیاز ہیں جس کو میں نے سائز میں کٹ کیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے اتنا کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کاجو اٹ کریں گے تین ٹیبل سپون میں نے کاجو لیے جس کو میں نے ایڈ کیا ہے پانچ ادد ہری مرچیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھی فرائی کریں گے اس کا کلر نی چینج ہونے دینا چمت چلاتے ہوئے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس کو کسی بھی الگ پلیٹ میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس کو مکسی جار میں ڈال کر پیس لینا ہے اسی آئل کے اندر ون اڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے لسن ادرکا پیس ٹالا ہے اس کو ایک سے دو منٹ ہم بھونیں گے لو فلیم پر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ کاجو ہری میر چور جو پیاس کا ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہے اسے ایڈ کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون نمک آپ اپنی ٹیس کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے گا تھوڑا یا کم اور میں نے اس کے اندر تھوڑی سے ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں اوپشنل ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکپ کر دیجئے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پر بھنا ہوا اور کوٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے اس میں بس اتنے ہی مسالے جاتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے اندر میں نے دو سو گرام دہی لیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے چولی کی فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور اس کا پانی خوشک ہونے تک اس کو ہم چمت چھلاتے ہوئے پکائیں گے یہ دیکھیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اوائل بھی سپرٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس سٹیج پر اس کے اندر ڈالیں گے کریم میں نے پچاس گرام فرش کریم ایڈ کی ہے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اب ہم نے جو کوفتے فرائی کر کے رکھے ہیں اس کو ایڈ کر دیں گے ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ تمام مسالے میں کوفتے جو اچھی طرح سے ڈپ ہو جائیں اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً دس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ تمام چیزوں کا ذائقہ ایک دوسرے میں آ جائے یہ دیکھیں اوائل بہت اچھے سے ریلیز ہو گیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا جو ٹیکسچر اس کی جو گریوی ہے بہت ہی کریمی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیمن جوس کا آئٹ کریں گے اور اس طرح چمچ چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور ایک منٹ کے بعد ہم اس کے اندر یہ کسوری میتھی میں نے لی تھی ون ٹیبل سپون اس کو میں نے ہاتھوں سے کر لیا ہے اس کو بھی آئٹ کر دیں گے بہت ہی شاندار سمیل ہوتی ہے اس کے اندر یہ ونڈیش میں بہت زبردست لگتی ہے کسوری میتھی اچھی طرح سے مکس کریں گے دو سے تین منٹ اس کو اسی طرح ہم لوٹو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا ایک سے دو ہری میرچیں کٹ کر اور تھوڑی سی جولین کٹی ہوئی ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اب ہم اچھی سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے لو فلیم پر دم والی فلیم پر رکھ دینا ہے اور ایک منٹ کے بعد یہ ہمارا جو ہے ملائی کوفتہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو ہمٹی شاؤٹ کر لیں گے بہت ہی زبردست اور آسان ریسیپی ہے جسے ہر کوئی بہت آسانی سے بنا سکتا ہے ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ اندر تک کس طرح سے گل کر تیار ہو چکی ہیں زبردست گریوی کے ساتھ اس کو آپ گارلک نان کے ساتھ سرف کیجئے چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے یہ سب کے ساتھ ہی بہت زبردست لگیں گے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوئے ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی